اور مخارف دونوں کو ادا کرنا صحیح طور پر یہی ہے قوائد اور قوائد کے ساتھ پڑھنا تجوید ہے اگر ایسا نہ ہوا کہ صفات اور مخارف کو صحیح اگر ادا نہ کیے تو غلطی لازم آئی گی ظاہر ہے اب غلطی کتنے طرح کی ہو سکتی ہے دو طرح کی کون کون لہنے خفی لہنے جلی اور لہنے خفی لہنے جلی کون سی غلطی ہوگی بڑی غلطی لہنے خفی چھوٹی غلطی لہنے جلی میں کئیسی غلطی ہو سکتی ہے مثلا ہاتھ زبر زیر ہو جائے زیر پیش ہو جائے یا زیر زبر بن جائے یا کوئی لفت بڑھ جائے یا کم ہو جائے یہ کیا ہے لہنے جلی اور ایسی غلطی کرنا حرام ہے نماز فاصل ہو جائے گی جبکہ لہنے خفی کیا ہے چھوٹی غلطی جیسے اس میں کیا ہو سکتا ہے کس کی غلطی ہو سکتی ہے پور کو بارک کر دیئے اقفا میں اصحار کر دیئے اصحار کو ادغام کر دیئے یہ کیا ہو گیا چھوٹی ہے لہنے خفی لہنے خفی علماء کی رائی یہ ہے کہ ایسی غلطی کرنا ہی حرام ٹھیک ہے لہذا اس سے بھی حد دل امکان بچنے کی پوشش کرنی چاہیے چلیے یہاں سے کابلو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے